موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سے بخریص ہوں گے آج آج کی سکسٹوری ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے جی یوکے کے فیملی ویزا اپروف ہوا ہے اور یہ بڑی مزید کی سٹوری ہے میرے سام میسیس خان بیٹھی میاں جو انہوں نے انٹرویو دینا تھا بٹ اگر ان فیمیل ہے تو ان کو ہم فورس نہیں کر سکتے ان کے ہزبنڈ جو ہیں یوکے میں پسلے پانچ سے دس سال سے اللیگل بیٹھے ہیں وہاں پہ نہ بیچاری یہ جاپ آ رہی ہیں نہ وہ پاکستان آپ آ رہا ہے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے جس اجنڈ کے پاس بھی گئی ہیں اجنڈ نے یہی بولا جی آپ اپلائی کریں جب مل جائے گا جو بھی ایک سٹوری سناتے ہیں لوگ تو یہ خیر رہا ہمیں سرچ کیا یہ تھری ٹائم یوکے ریفیوز ہیں جی میرے سامنے اسٹرمی کے ریفیوز لیٹر بھی موجود ہیں تھری ٹائم ریفیوز میں ٹونٹی ٹو میں ریفیوز ہیں ٹونٹی تھری میں ریفیوز ہیں اور ٹونٹی فور میں ٹو ٹائم اگر فور ٹائم ریفیوز ہیں اور ریفیوز میں نے سارے پڑے ہیں اس کے اوپر ان کے بچے بھی ریفیوز ہیں یہ بچوں کی لیٹر سکین میں دیکھ رہے ہوں گے آپ ڈیٹس ساری موجود ہیں جو بچوں کو ریفیوز لیے کیا ہے چونکہ مدر کو نہیں ملا تو بچے انڈر فورٹین ہیں ان کو نہیں مل سکتا میں نے اس کیس کو ہیلل کیا ہے ان کو میں نے کہا جی انشاءاللہ میں ٹائم پوری کروں گا آپ کے فور ریفیوزلز یوکے کے ہیں اور دو یو ایسے ریفیوزلز ہیں میری بانی بڑی ایموشن ہوگی جی میرے پاس آئیے توڑنے کا اثر آپ کی میرے بانی آخر امید آپ ہیں تو میں نے کہا جی ٹائی کریں گے باقی اللہ مالکہ ویزا تو میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا آج بڑا یہ پراؤڈلی میں فیل کر رہا ہوں کہ میں نے کسی کے ہیلپ کی ہے اللہ پاکیوں کو کامیاب کریں مزید ان کے چاروں ویزے اپروف ہو گئیں یہ ان کا اپنا ویزا ہے یوکے کا سکس منت کا ویزا یہ ان کا ایک پیارا بیٹے کا ویزا ہے یہ بھی ویزا آگئے سامنے دوسر تیسرا ویزا ان کا ایک اور بیٹا ہے یہ سامنے ان کا ویزا ہے چوتھا ہی بیٹی ہے ان کی یہ اس کا ویزا ہے چار ویزاز فیملی کے یہ بچے تقریباً کچھ آٹھ سال بعد اپنے باپ کو جا کے ملیں گے یوکے کے اندر اور نائل کنسلنٹ نے جو ان سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں ان کو ٹرائے کروں گا میں نے کیا کیا میں نے جو ریفیزل لیٹر تھا ان کا میں نے اس کو سٹیڈی کیا کچھ ویزا آفیسر نے کچھ ان ویلڈ پوائنٹس لگایا تو میں نے جب سٹیڈی کیا میں نے وہ پوائنٹس اٹھائے میں نے اپنے ایک لیٹر لکھا آپ یقین ہی کریں گے میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ جو کور لیٹر ہوتا ہے وہ ٹو پیجے سے زیادہ مت لکھیں بڑا آپ یقین کریں میں نے ان کا کور لیٹر خود لکھا سات پیجز کا سیون پیجز کا کور لیٹر میں نے خود ٹائپ کیا خود لکھا مجھے ٹائم لگا اس کے اندر اور اللہ پاکہ فضل و قرام ہے ان کا ویزا پروف ہوا جب ان کو ایمیل آئی تو میں نے ان کو مبارک باغلی خود کال کی تو کسی صاحب مجھے یقین نہیں آرہا ابھی تک آپ ویسے کہہ رہے ہیں جب تک میرے پاسپورٹ پر سٹکر نہیں لگے گا جب تک میں ریسیو نہیں کروں گی تب تک مجھے یقین نہیں آئے گا میں نے کہا چلے آپ جائیں یہ گئی ہیں اور پاسپورٹ ریسیو کیا اس کی بعضی روتے ہو مجھے کال کیے I wish ہم وہ ریکارڈ کر سکے but unfortunately ہم نہیں کر سکے اس چیز کو روتے ہوئے کال کیا مجھے بڑا ایموشنل کیا میں نے کہا میری بہن مجھے آپ کو اللہ پانے کامیاب کیا مجھے مت رولائیں اس طرح آفیس آئیں مٹھائی لیکے ہیں ڈاکٹر جو ہے وہ اگزیمن کرتا ہے یار کونسی چیز ہے جو اس کے اندر یا تو آپ ویزا آفیس تا کا ایک پوائنٹ پکڑتے ہیں آپ کے اس کی لیٹر میں کونسا ایسا پوائنٹ ہے جس پہ کنسیلٹر کھیلتا ہے اور وہی ہوا کہ ان کے میں نے لیٹر میں کچھ پوائنٹس لکا لیے میں نے وہ ہائی لیٹ کر لیے میں نے کہا یار اس پوائنٹ میں میں لکھوں گا اور پھر میں نے پری ایکشن پروٹیکول کیا میں نے ہوم آفیس کو لکھا لیٹر اور بہت تغیرہ لیٹر لکھا میں نے بہت زبر تصویبنی لیٹر مجھے خود بھی بڑا اچھا لگا لیٹر لکھنے کا وہ ہوم آفیس نے مجھے ایک مینے کے اندر یہ ہم نے آگست کے مہینے میں لیٹر لکھا اور ہوم آفیس نے مجھے کہا کہ 26 سبتمبر کو آپ کو ہمیں ریپلائی کریں گے ہوم آفیس نے 26 کے بجائے ہمیں 27 سبتمبر کو ریپلائی کیا اور پاسپورٹ کال کی ریکویسٹ آئی اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ کال کی ریکویسٹ آئی ہے پاسپورٹ کال کی ریکویسٹ ہم نے پرینٹ آؤٹ کیا ہم نے پرینٹ آؤٹ کر کے دیا ہے ان کو یہ جا کر پاسپورٹ وہاں جمع کروائے رہے ہیں تو ان کو ویزا یوکی کا سکس مند گرانٹ ہو گئے اب یہ بچے جب جائیں گے وہاں پہ اگر ہمیں دعائیں دیں گے اگر آپ بھی یوکی ریفیوزڈ ہیں کینڈا ریفیوزڈ ہیں دنیا کی کسی بھی ملک سے ریفیوزڈ ہیں اور آپ کو کہتے ہیں لگتا ہے کہ یا سر یہ غلط ریفیوزڈ کر رہے ہیں مجھے میری ڈاکومنٹ جینور ہیں سب کچھ اوکے ہیں آپ آئیں مجھ سے ملیں مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میں آپ کو ویزا لے کر دوں گا خواہ کینڈا کو ہو خواہ آسٹریلیا کو ہو یو ایسے ہو یوکی ہو نیوزیلینڈ ہو یا شینجن ہو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے ویزا یہ جو ویزا کا کنسلڈنسی ہے یہ میرا پیشن ہے میرا شوق ہے اور ہر بندے کے اپنی سٹوری ہوتی ہے تو میں بڑا مزہ آتا ہے کہ سٹوری سے ریلیمنٹ کام میں کروں جیسے ان کی سٹوریز تھی میری دعا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے ان کو کامیاب کی ہے چار یوکی ریفیزل کے بعد دو یو ایسے ریفیزل کے بعد اور ایک آسٹریلیا ریفیزل کے بعد جیسے ان کو اللہ پاک نے کامیاب کی ہے آپ دیکھ سے تھی ویزز موجود ہیں اللہ پاک آپ لوگ کو بھی ایسے ہی کامیابی دعا فرمائیں Thank you very much